السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں نماز میں ہونے والی ایسی پانچ غلطیوں کو بیان کرنے والا ہوں جن پانچ غلطیوں کی بنیاد پر نمازی پر سجدہ ساو کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور ان غلطیوں کے بعد بغیر سجدہ ساو کے نماز نہیں ہوتی یہ غلطی اصولی ہیں باقی اس کے علاوہ بہت سارے مسائل اس کے زیل میں آ سکتے ہیں لیکن وہ سارے مسائل نہیں بیان کرنے یہ پوائنٹ اور اصولی اور ذابطے کی چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں اس سوال کو سمجھنے سے پہلے اس کا جواب سننے سے پہلے آپ سے درخواست دیئے کہ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو فولو کیجئے کون کون سی ہیں وہ پانچ چیزیں بہت ایزی اور آسان زبان میں میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں کسی وضاحت اور ڈیٹیل کی ضرورت نہیں رہے گی آپ غور سے سن لیں بس نمبر ایک کسی فرض یا واجب عمل کو یعنی نماز میں جو فرض یا جو واجب ہے کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے پہلے ادا کرنا ابھی اس فرض یا واجب کے ادا کرنے کا ٹائم نہیں آئے پہلے ادا کر لیا تو اس سے کیا ہوگا سجدہ سہو واجب ہو جائے گا جیسے مثال مثلا قرات سے پہلے رکو کر لیا رکو بعد میں ہوتا ہے قرات پہلے ہوتی ہے اور ایک نمازی نے رکو پہلے کر لیا اور قرات بعد میں کر لی تو رکو کو پہلے ادا کرنے کی وجہ سے ان نمازی پر سجدہ سہو ہو جائے گا اسی طریقے پر سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے بعد میں سورت پڑھی جاتی ہے اور ایک نمازی نے پہلے سورت پڑھ لی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ایسا کرنے سے سجدہ سا واجب ہو جاتا ہے دوسرا سبب ہے کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے بعد میں ادا کرنا یعنی جو اصل جگہ ہے اس فرض یا واجب کے ادا کرنے کی وہاں نہیں ادا کیا بعد میں ادا کر رہا ہے تو اس سے بھی سجدہ سا واجب ہو جاتا ہے مثلا پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں یاد آنے پر تین سجدے کر لیے ایک رکعت میں دو سجدے کرنے ہوتے ہیں اب ایک نمازی نے پہلی رکعت میں صرف ایک سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں تین کر لیے تو پہلی رکعت کا ایک فرض جو دوسری والی رکعت میں ادا کر رہا ہے پہلی میں ادا ہونا تھا اور ادا کر رہا ہے اس کو بعد میں یعنی دوسری رکعت میں تو اس سے کیا ہوگا سجدہ سا واجب ہو جائے گا اسی طریقے پر سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی سورہ فاتحہ پڑھنے تو پہلی تھی لیکن پڑھ لی سورت کے بعد پہلے سورت پڑھ لی بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اس سے بھی سجدہ سا واجب ہو جائے گا تیسرا سبب ہے کسی فرض یا واجب کا دو مرتبہ یا تین مرتبہ ادا کرنا نماز میں جو فرائز ہیں یا جو واجب ہیں اس کو نماز میں تقرار کرنے سے دو یا تین مرتبہ ایک ہی فرض کو ادا کرنے سے بھی سجدہ سا واجب ہو جاتا ہے مثلا رکو دو بار کر لیا یا ایک رکعت میں تین سجدے کر لی ایک رکعت میں دو ہی ہوتے ہیں سجدے کسی نے تین کر لی یا ایک رکعت میں رکو ایک ہی ہوتا ہے کسی نے دو بار کر لیا رکو تو اس سے بھی سجدہ سا واجب ہو جائے گا چوتھی غلطی جس کی وجہ سے سجدہ سا واجب ہوتا ہے وہ ہے کسی واجب کی صفت بدل دینا یعنی مثال کے طور پر زہر اور اثر میں قرات امام کے لیے آہستہ کرنے کا حکم ہے کہ وہ قرآن کریم زہر اور اثر کی نماز میں آہستہ پڑھے اور کوئی امام نماز پڑھاتے ہوئے زہر اور اثر میں قرات اس نے آہستہ نہیں کی زہر سے کر لی تو اس نے واجب کی صفت بدل دی یا اسی طریقے پر فجر اور مغرب اور عشاء ان تینوں نمازوں میں قرات زہر سے کرنے کا حکم ہے اب امام نے ان تینوں نمازوں میں قرات زہر سے نہیں کی آہستہ کر لی تو یہ واجب کی صفت بدل نہ ہوا کہ ایسا کرنے سے بھی سجدہ سعو واجب ہو جاتا ہے خلاصہ یہ ہوا کہ جہری نمازوں میں سر کرنے سے اور سری نمازوں میں جہر کرنے سے بھی سجدہ سعو واجب ہو جاتا ہے پانچوی غلطی اور سجدہ سعو واجب ہونے کا پانچوہ سبب ہے کسی واجب کو ترک کرنا چھوڑ دینا چودہ واجبات ہے نماز میں ان چودہ واجبات میں سے اگر ایک واجب بھی چھوٹ گیا تو پھر نماز میں نمازی کے اوپر سجدہ ساو کرنا ضروری ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑی یا تشاہود ہی نہیں پڑا تو یہ واجب کے چھوٹنے سے بھی نمازی پر سجدہ ساو واجب ہو جاتا ہے تو دوستو یہ پانچ وہ ریزن ہیں پانچ وہ غلطیاں ہیں جن غلطیوں کی وجہ سے نمازی پر سجدہ ساو واجب ہو جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے دماغ میں یہ باتیں اپنی بٹھا لیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے بہت سارے نماز کے سجدہ ساو کے مسائل حل ہو جائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ